پردیش میں پچھلے دنوں کئی بوچڑ کھانے بند کرا دیا گیا سرکار کا کہنا ہے کہ جو بوچڑ کھانے عوید روپ سے چل رہے ہیں صرف اسے ہی بند کیا جا رہا ہے جبکہ اس کی آڑ میں ایک خاص مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب بھی ہم بوچڑ کھانے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ مان کر چلتا ہے کہ اس کام کو مسلمان ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ گوشت کھانے کے شوکین ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ بھارت کے بڑے بیف ایکسپورٹرز کا تعلق اسلام دھرم سے نہیں ہے بلکہ ان کا سمبند ہندو سمودائے سے ہے چلیے اب ہم آپ کو بھارت کے سب سے بڑے اور موڈرن بوچڑ کھانوں کے مالکوں سے ملواتے ہیں جو غیر مسلم ہیں الکبیر نام سے آپ کنفیوز مت ہوئیے یہ انڈیا کا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر کمپنی ہے ہندوستان کا سب سے بڑا بوچڑ کھانہ تلنگانہ کے میڑک زلے میں رودرم گاؤں میں ہے تقریباً چار سو ایکڑ میں یہ بوچڑ کھانہ فیلا ہوا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بوچڑ کھانے کا مالک کون ہے ستیش سبروال اس بوچڑ کھانے کو الکبیر ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمٹیڈ چلاتا ہے الکبیر کے کئی ملکوں میں آفیس ہیں اور پچھلے سال تقریباً چھے سو پچاس کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا ارے بیان ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کمپنی کے مالک کا نام سنیل کپور ہے اس کا سینٹر مومبئی کے رشیانس منشنز میں ہے ایمکے آر فروزن فوڈ ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کمپنی کے مالک کا نام مدن ایبارٹ ہے کمپنی کا سینٹر دلی میں ہے ال نور ایکسپورٹرز اس کے مالک کا نام سنیل سودھ ہے اور یہ بھی مسلمان نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ نام ہمارا بدنام ہو رہا ہے اور پیسے یہ کمارے ہیں اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ کمپنی اتر پردیش میں ہے جہاں یوگی کا راج ہے ال نور کا بوچڑ خانہ اتر پردیش کے مزفر نگر کے شیر نگر گاؤں میں ہے یہ کمپنی 35 دیشوں کو بیف ایکسپورٹ کرتی ہے AOV ایکسپورٹرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس کمپنی کا بوچڑ خانہ اتر پردیش کے اُڈناو میں ہے اس کمپنی کے مالک کا نام اوپی اڈوڑا ہے اسٹینڈرڈ فروزن فوڈز ایکسپورٹرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس کمپنی کے آنر کا نام کمل وروا ہے اس کا بوچڑ خانہ اتر پردیش کے اُڈناو کے چاند پور گاؤں میں ہے اس کا آفیس ہاپور کے شیو پوری میں ہے مہاراستر فوڈز پروسیسنگ اینڈ کولڈ سٹوریج اس کمپنی کے پارٹنر سنی کھٹر ہے اور ان کا ماننا ہے کہ دھرم اور دھندہ الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کو ملانا غلط ہے اس کمپنی کا بوچڑ خانہ مہاراستر کے ستارہ زلے کے فلٹن میں ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے ہندو بھائیوں کی ایسی کئی کمپنیاں ہیں جو صرف بیف ایکسپورٹ کے فلڈ میں ہیں چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بیف کو ایکسپورٹ کرنے میں بھارت کہاں کھڑا ہے پوری دنیا میں ٹوٹل ایکسپورٹ چورانوے لاکھ انچالیس ہزار میٹرک ٹن ہوتا ہے برازیل سے اٹھارا لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن ایکسپورٹ ہوتا ہے اور بھارت سے بھی اٹھارا لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے آسٹریلیا سے ایک لاکھ انتیس ہزار پانچ سو اور امریکہ سے ایک گیارہ لاکھ بیس ہزار میٹرک ٹن بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے یعنی دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہندوستان سے زیادہ بیف ایکسپورٹ نہیں کرتا ہے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ صرف شک کی بنیاد پہ اخلاق کی جان لینے والوں کو کیا نہیں معلوم کہ انہی کے دھرم کے لوگ بیف ایکسپورٹ کمپنیوں کے مالک ہیں اور آخر میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ سرکار اور کچھ لوگوں کا یہ دہرا رویہ ہندوستان کے بھائی چارہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا جے ہند